غازی عباس علمدار حمد اللہ علیہ کلام پڑھنے لگا ہوں جنگ سفین ہے حاکم شام کا مولا مرتضی کو پیغام آیا کہ اپنی طرف سے کوئی جوان کھڑا کرو جنگ میں حضرت مولا حسین حضرت امام حسین امام حسن کھڑے ہو گئے تو آپ نے ان کو بٹھا دیا آپ نے کہا آپ نے نہیں جانا آپ تو پیارے نبی کے بیٹے ہو یہ کہنے کی دیر تھی کہ حضرت غازی عباس کھڑے ہو گئے آپ نے اپنی ظلفقار ان کے ہاتھ میں دی اور پوچھتے ہیں کہ ننہ سا سپاہی ہے ننہ سا سپاہی ہے جنگ تیری پہلی ہے ننہ سا سپاہی ہے جنگ تیری پہلی ہے کیا کرے گا کس طرح لڑے گا تو حضرت غازی عباس کی جو مولا مرتضی سے بات ہوئی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا کلام زائے نہیں کرنا یہ کلام پڑھ گئے حاضری مکمل سنیے گا آج جنگ خیبر حضرت غازی عباس مولا مرتضی سے مخاتی میں آج جنگ خیبر توجہ ہے آج چکو کٹی کٹی توجہ ہے نارہ حیدری نارہ حیدری آج جنگ خیبر تاتوانو ناکشا چھنا و خاما پھر میں عباس نہیں پھر میں عباس نہیں پھر میں عباس نہیں پھر میں عباس نہیں میں پنجا ملتا میں پنجا ملتا میں پنجا ملتا دے بچ ساری جنگ نام و خاما پھر میں عباس نہیں 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 میں پنجا ملتا دے بچ ساری جنگ نام و خاما پھر میں عباس نہیں پھر میں عباس نہیں پھر میں عباس نہیں بابا جی نا پوڑا دیواتیں پڑ پڑ کے میں جنگ کرنی سکھ لئیے خیالاں بچیں لڑ لڑ کے خیالاں بچیں لڑ لڑ کے جو سوچے آہاں میں اوہو کرے سا قدے بن کے جاور قدے بن کے حمزہ قدے بن علی دالی بن کے مکمل بن کے مکمل شیر خدا دو مو نا چو ماما پھر میں عباس نہیں پھر میں عباس نہیں بڑ کے بکر شیر خدا دو مو نا چو ماما پھر میں عباس نہیں پھر میں عباس نہیں پھر میں عباس نہیں پھر میں عباس نہیں آخری شیر حاضری مکمل حضرت غازی عباس کہنے دینے مندہ شیر سنیے گا آخری شیر ہے شیر کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے سن کے جانا ہے اور ذوق کے ساتھ سننا ہے مندہ پچپن ہے جنگ میری پہلی ہے مندہ پچپن ہے جنگ میری پہلی ہے کہنے دینے سیاڑے گل نسلا دے مکڑی ہے کہنے دینے سیاڑے گل نسلا دے مکڑی ہے ایک لکھوی میں نوم تھوڑے پہ دیسے دے سب نوم کا نیسا دو زخ پہنچا دے سا بابا ہے وعدہ میرا یہ شیر سن کے آبنی جس نے کیک کہا وہ کبھی نہیں کہے گا میرے جے بچڑے غازی ہے باس کہہ رہے ہیں میرے جے بچڑے دنیا دے اندر شمر جے ماما پھر میں آباس نہیں ہر کچھیں ہر نگر ہر گلی مجھے